بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کسے مدینہ منور کا گورنر بنایا تھا جواب حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں حج پرد ہونے کے بعد کتنے حج کیے تھے ایک حج صرف ایک حج کیا تھا اور چار عمرے سوال یہ حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ادا کیا تھا جواب دس حجری میں سوال یہ حج کس نام سے مشہور ہے جواب حجت الویدہ سوال حجت الویدہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچے تھے جواب چار زلحج کو چار زلحج کو سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت میں جو لوگ سعادت حج کی ادائیگی کے لئے مکہ میں داخل ہوئی تھے ان کے تعداد کیا تھا جواب ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ کا سفر کتنی دنوں میں توئی کیا تھا جواب نو دنوں میں سوال اس موقع پر آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانے کے کتنی اونٹ تھے جواب سو سو اونٹ تھے سوال ان سے کتنے اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک قربان کیتے ہیں جواب تریس ساٹھ تریس ساٹھ اونٹ سوال بقیہ بقیہ سینٹس اونٹ کس نے زبا کیے تھے جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوال سفر حجت الویدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اونٹوں کا حدی خواہ کس صحابے کو مقرر پرمائے تھا جواب حضرت بررہ بین مالک رضی اللہ عنہ کو سوال حجت الویدہ کے موقع پر کتنے ازواج متحرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جواب تمام ازواج متحرات سوال ان حضرت علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر کتنے خطبات دیئے تھے جواب تین خطبات لیکن حج میں صرف ایک خطبہ ہے سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کس اوڑنے پر بیٹھ کر خطبہ دیا تھا جواب قصوافر سوال سن عیسوی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر حج کب ادا فرمائے تھا جواب مارچ چہ سو بتیس عیسوی میں اور دس حجری کو دس حجری اور چہ سو بتیس عیسوی سوال حجت الویدہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے واپسی کب ہوئی تھی جواب زلحج کے تیرہ اور چودوی تاریخ کے درمیانی شب کو سوال اے لوگو میرا کلام سنو تاکہ میں تمہارے لئے ضروری امور بیان کردو کیا معلوم ہیں دس سال پھر میں تم سے مل سکو یا نہیں یہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادا پرمایا تھا جواب حجت الویدہ کے موقع پر میدان عرفات میں خطاب کرتے ہوئے سوال دس حجر میں آنے والے اس آخر وفت کا نام بتائیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جواب نخعہ کا وفد سوال اسی سال کب سلامان کا رکن سات رکنی وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا جواب شوال میں سوال اس وفد کے قائد کون تھے جواب حبیب بن عمر سلامانی سوال یہ وفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر دعوتی اسلام سے بحرمن ہوا تھا بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کتم کتنے رقم آتیا فرمایا تھا جواب فانج اوکی چاندنی پیکس آتیا سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دس حجر میں کن چار صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان سے قرآن سیکھو جواب ایک نمبر نمبر ایک عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نمبر دو حضرت عبی بن عقاب رضی اللہ عنہ نمبر تین حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نمبر چار حضرت سالم مولا عبی حضیفہ رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ازاد کردہ غلام تھا جزاکم اللہ خیر اسے آگے شیئر کریں